بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹسکا کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ کو بتایا کہ جس قسم کے صورتحال تھی اور وہاں پہ الیکشنز کا ریزرٹ کو روک دیا گیا کیونکہ وہاں تو بلکل لولیس نیس کی سیچوشن تھی اور جس طرح سے رگنگوئی الیکشن کمیشن نے خود تسلیم کیا کہ وہاں پہ تو بیس بریزائیڈیم آفیسر میں سنگھ تھے اور جو ان دیر پارٹ جو کوشش کی گئی کہ لوگوں سے رابطہ کیا جا سکے وہ رابطہ نہیں ہو رہے تھے کسی سے تو اس کے اوپر ظاہر ہے اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ شاید خالکان آبائی صاحب نے ایک بات کی تھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہاں پہ زمینی مخلوق کیا کروائی نہیں تھی مطلب ان کا انڈائریکٹ اشارہ یہ تھا کہ وہ خلائی مخلوق یعنی کہ اس میں شاید ملٹری اسٹرابلشمنٹ کا کوئی رول ہوگا تو اس کے اوپر پھر آپ کو بتایا کہ میری کل پھر بات ہوئی رانا سناولہ صاحب سے اب انہوں نے اس کے اوپر ظاہر ہے جو گراؤنڈ چیک کرنا تھا پی ایم ایل نے اب جو تحقیق کرنی تھی وہ انیشیل ان کی جو رووٹ ہے جو تحقیقات ہیں ان کی ان سے مطابق رانا سناولہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رول آؤٹ کیا انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہمیں کوئی فوٹ پرنٹس نہیں ملے کہ یہ اس کاروائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی بلکہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ حالات کیے گئے انہوں نے بیسیکلی یہ ذمہ داری پروینشل گارمنٹ کے اوپر ڈالی پھر جو لوکل انظامیہ تھی کمیشنر پولیس کے جو آفیشل اسٹیٹ اپٹی کمیشنر ان لوگوں کے اوپر ڈالی اور خاص طور پھر انہوں نے ایک نام لیا ایک پولیس کے آفیسر کا ڈی ایس پی ظروفگار ورکہ اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا بڑا قلیدی کردار تھا مطلب ہے کہ مسنگ کرنے میں جو کہ پریزائیڈنگ آفیسر جو مسنگ ہوئے تھے آل دو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے مسنگ ہوئے تھے مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے اگری کیا انہوں نے اور وہ مبارک ورکہ ساری یہ ظروفگار ورکہ ان کو وہاں پہ لے گئے جہاں بھی ان کو لے کے جانا تھا وہ بھی تفصیل آفصر میں شیئر کرتا ہوں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی انیشلی جو چونکہ آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کا اپنا سٹاف تو ہوتا نہیں وہ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے پرومنشل گارمنٹس کے اوپر کہ جی الیکشن کا سٹاف ان کو مہیا کیا جائے اور اس کے لیے پرومنشل گارمنٹس جنرلی موسٹلی جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مطلب جو سادزہ ہوتے ہیں ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کو الیکشن ڈیوٹیز دی جاتی ہیں تو اس مسئلے میں ڈسکا کے ڈسکا کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو 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 لوگ تینات کیے گئے تو بیس انہی بیس پولنگ سٹیشن کا جہاں پہ جہاں پہ جہاں کے پریزائیڈنگ آفیسر مسنگ ہو گئے تھے ان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ چوئس کے لوگ پی ٹی آئی کے فیوری بل یا پرومنشل گارمنٹ کے فیوری بل جو سٹاپ لگایا کے اور خاص طور پریزائیڈنگ آفیسر ان بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ذرکار ذرک تھے ڈی ایس پی یہ الیکشن سے پہلے ان کو یہاں پہ تینات کیا گیا تھا ڈی ایس پی پولیس کا یعنی کہ ان کا وہاں پہ تیناتی تھی لیکن اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے اور اپوزیشن نے اعتراضات کیے اور وہ انہوں نے لکھ کے پھر جو پہ پہ لگایا پہلے کنیشن کو بھیجیا благین کنیشن نے اے اے یہ تیک آپ کیا مصرapi جو گارمنٹ کے ساتھ اینیشلی پروومنشل گارمنٹ ذا انہوں نے کیا لیکن بعد میں ان کے بقول ہمؑ رانہ سناللہ صاحب کے بقول انہوں نے چیف اے اور نشد ایس پی ش evaluation کبیشن نے نے اسے تو چیف premiere لگشنہ نے بات یہ ٹیک اب کیا مصر paint sustainability کے ساتھ اور پھر ان اس ڈی ایس پی زلفہ گاروزیر کی وہاں سے پوسٹنگ کروا دی یعنی کہ ان کو پوسٹ آٹ کر دیا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو پولیس کی پوزیشن مطلب ڈی ایس پی کی پولیس کی پوزیشن سے تو وہاں پوسٹ آٹ کر دیا لیکن اس جو ان کو نئی اسائیمنٹ دے دی پرونشل گارمنٹ ہے وہ ان کو انہوں نے سپیشل برانچ میں ڈال کے تو سپیشل برانچ میں انہوں نے ان کو تینات کر کے تو اسی جگہ پہ ان کو اپوائنٹ کر دیا ڈسکا میں ان کو بھیج دیا یہیں پہ ڈیوٹی لگا دی اور سو یہ جو سارا آپریشن تھا کہ جی کس طرح سے لوگ میسنگ ہوئے کیسے ہوئے تو رانہ سناؤدہ صاحب کے انتابق یہ یہ اس میں ضرفقار ورک جو ہیں ڈی ایس پیوں کا بنیادی کردار تھا اور جتنے بھی یہ جو بیس کے بیس جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے وہ اپنی مرضی سے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ گئے تھے ووٹوں کے تھیلے اور آپ کو بتایا ہے کہ جب الیکشن کمپیٹ ہو جاتے ہیں تو پریزائیڈنگ آفیسر کے ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو سرکاری جو کاری ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو بیٹھ کے اپنے ووٹ جو جو سارے گن کے دونوں سائیڈوں کے تسخت لے کے یہ سب کچھ لے کر تو ان کو جانا پڑتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس اور وہاں بھی جا کے سارے کے سارے جو ریزرٹس ہوتے ہیں وہ جمع ہو کے پھر اراؤنس کے جاتا ہے فارملی لیکن یہ جو کہ ہو نہیں سکا کیونکہ بیس لوگ مبینہ طور کے اوپر مسنگ ہو گئے تھے تو رانہ صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ بیس کے بیس لوگ اپنی مرضی کے ساتھ مطلب ہے کہ ذرفقار ورک کے آپریشن کے ذریعے ان کو لے جائے گیا ایک فارم ہاؤس میں اور وہیں پہ کوئی فارم ہاؤس تھا اور ان کا کہنا ہے کہ جو فارم ہاؤس تھا مبینہ طور کے اوپر اس کا تعلق کو کسی حاجی انتیاز یا حاجی اجاز کوئی نامی شخص کے ساتھ تھا اور وہاں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جو کہ چیف میسٹر پنجاب کی ایڈوائزر ہیں اور میڈیا وہ بھی وہاں موجود تھی تو جس وقت چونکہ انہوں نے ریزرٹ لے کے تو وہاں جانا تھا تو وہاں گئے ریزرٹ جب آنا سٹارٹ ہوئے تو پتہ لگا کہ پی ایم ایل این کی جو جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت رہی ہیں اور اور پی ایڈیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار رہے ہیں تو وہاں پہ پھر منپلیشن کی گئی کہ جی کس طریقے سے مطلب ہے کہ بوٹوں کو بڑھائے جائے تو تین ہزار کی شاید کوئی لیڈ تھی پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ کی تو انہوں نے گیارہ ہزار ووٹیں وہاں پہ وہ مسنگ پریزائیڈنگ آفیسرز نے ایلیجڈلی انکلوین ویڈ جو بھی پرومنشل گارمنٹ کی جو آثورٹیز تھی اور جس کے لیے زلکار برک صاحب کا آپریشن ہوا اس آپریشن کے ذریعے لوگ کو وہاں کھٹا کیا گیا تو اس میں گیارہ ہزار ووٹ ایڈ کر دیا گیا تاکہ ہم چھ سات ہزار لیڈ سے تاکہ جتوا دیں اپنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو تو وہاں پہ پھر ان سب لوگوں کو مطلب ہے کہ پھر ایک ساتھ لے جائے گیا وہ تو بہت لیٹ تھا آپ کو بتایا کہ جو پریس لیجیو کی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے اور جو الیکشن کمیشنر فاہستان کی طرف سے تو انہوں نے یہ خود تسلیم کیا کہ یہ بیس جو پولنگ سٹیشن تھے ان میں کچھ گفلا ہوا ہے اور اس کی الیکشن روک دیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رابطہ کرتے رہے اور ہمیں نہ آئی جی ملے نہ ہمیں کوئی وہاں کے ایڈپٹی کمیشنر نہ کوئی اور ذمہ دار کوئی ذمہ دار افسر ہمیں نہیں ملا بلکہ چیف الیکشن کمیشنر تین انہوں نے کہا کہ تین بجے ان کی بات ہوئی رات کی آدھی رات مدد صبح دوسرے دن تین بجے ان کی بات ہوئی چیف سیکرٹری پنجاب سے جن سے انہوں نے بات کی کہ یہ ہمارے پریزائیڈنگ آفیزر غائب ہو گئے ہیں تو اس کی اوپر انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کو پتا کر کے بتاتا ہوں لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا بات میں سو چیف سیکرٹری نے جواب نہیں دیا سو اس سارے ایشو کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمیں لنکیچز ملے ہیں تو اس میں ہمیں پرویشنر گارمنٹ پولیس سپیشل برانچ اور لوکل ایڈویسٹریشن ان کا رول نظر آیا تو اس میں ہمیں کہیں اسٹابلشمنٹ کا اور آئیس آئی کا رول ہمیں نظر نہیں آیا اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کروڈ انداز میں یہ کیا گیا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہی مدبہ کوٹ انکوٹ کے نااہلوں کی یہ ساری کاروائی تھی اچھا اب یہ آپ دیکھیں کہ رانا سناولہ صاحب نے یہ بات کی جو کہ جنرلی ہوئی نون فور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پھر لیکن دوسری طرح کالی جو ہے وہ یوسف ازا گرائن صاحب سے وہ جب مولانا فضل رمان سے ملے گئے تو وہاں پہ ان کی اخبار نویسوں سے بات ہوئی تو کسی نے سوال کیا تو اس کے جوال میں انہوں نے بھی کہا کہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس سارے ایشو کے اوپر انہوں نے اس چیز کو ویسے سینڈ کے الیکشن کے ریفرنس سے کہا تھا کہ وہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل ہوگی تو یہ آپ کو بتا کہ پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی کہ پاکستان پیوز پارٹی نے پی ایم ایرین کو یہ ایک انوائی کیا ہے کہ جی یہ نیوٹرل ہوگی یہ نیوٹرل رہیں گے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ہے اور یہ سو اسی کی بنیاد کے اوپر یوسف ازا گرائن صاحب کی نومینیشن ہوئی اور یہ ایک ایک ٹینشن پیدا ہوگی حکومت میں آپ دیکھیں کہ جس قسم کی سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی جو دھوڑ دوک کی جاری ہے حکومت کی طرف سے یہ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نظر نہیں آئی بگوز پہلے جو ہوتا رہا اس میں جب اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں رہا تو جو بھی کام ہوتے تھے وہ بیک گراؤنڈ میں اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی تو ان کو ہم نے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تو اس لحاظ سے یہ جو شوائد نظر آ رہے ہیں اور جو خود ہم اپوزیشن کی پوریڈکل پارٹیز پی ڈی ایم کے لیڈرز جو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذہب ہے کہ کی نیوٹریلیٹی اب ہمیں نظر آ رہی ہے یا ان کے چیزوں میں مداخلت ہمیں نظر نہیں آ رہی تو یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے جس کو ظاہر ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچن چاہیے کہ اس کو پرمننٹ کیسے ملے کہ جی آج تو ٹھیک ہے نیوٹل ہے احسانوں کے کل پھر نیوٹل نہ ہو اور پھر پولٹکس میں سیاسی پارٹیوں کو بنانا بکرانا حکومتوں کو بنانا اور ان کو توڑنا اس طرح کے رول پھر دوبارہ سے ہو جائے تو اس کے اوپر کیا کسی نے سوچا کیا کوئی سوچ رہا ہے کیا پی ڈی ایم کی کوئی اس کے اوپر سٹریٹیجی ہے انفرچنٹلی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اوپر سٹریٹیجی ہے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری ذاتی رائے میں کہ ایک ہی آپشن ہے کہ ڈائلوگ مختلف اداروں کے درمیان ڈائلوگ کروایا جائے اور اس ڈائلوگ میں ایک تو اس یہی بات جی اسٹیپشمنٹ کی مداخلت کو ہمیشہ کری روکنا روک روکنے کے لیے بات چیت کی جائے گی یہ کیسے ممکن ہوگا اور جب یہ بات کریں گے تو ساتھ ساتھ سویل گارمنٹ کو بھی کیسے ذمہ دار بنائے جائے کہ وہ ڈیلیور کریں ایسا نہیں کہ وہ بادشاہ ہیں ان کے الیکشن جیت کے تو بادشاہ مل گئی اور جو مرضی کریں جو نہ کریں مسک بیٹ گورننس کریں آپ کرپشن کریں کوئی پوچھنے والا نہیں تو ایسے کام تاکہ نہ ہو تاکہ ڈیلیور کریں پرفارم کریں بیکاوز ان کی پرفارمنس ہوگی ان کی ڈیلیورنس ہوگی تو پھر مداخلت کا کسی کو چانس نہیں ملے گا سو یہ ورنہ آپ دیکھیں گے ویکن ہو جاتا ہے تو پھر وہی سکن مری بات ہو جاتی ہے سو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو روکیں آپ دوسری طرف سیول گارمنٹس اور پروڈکر پارٹیز کو کہیں کہ آپ کو ریفارم کرنے ہوتے ہیں آپ کو جب حکومت میں آئے تو آپ کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے اور یہی ذمہ داری پارلیمنٹ اپنے روڑ کو ریفیو کرے اور عدلیہ اپنے روڑ کو ریفیو کرے ان کا روڑ بھی نیگٹیو رہا تو آپ دیکھیں کوئی پوزٹیو رول ان کا نہیں رہا کہ جی کوئی ضرورت اس جس سے جس سے انسٹوشنل بیلنگ ہو جس سے کونسٹوشنل رول کی طرف ہم جائیں بلکہ الٹا جب آپ صرف پارلیمنٹ کو تقریروں کے لئے استعمال کریں گے اور جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اسی طریقے سے عدلیہ نے جتنے غیر آئینی اقدامات ہوئے ہر ایک کے اوپر ٹھپا لگایا اگر یہی کام عدلیہ کرتی رہی اور پھر جو بہت چیزیں غیر آئینی ہو رہی ہیں جو گارمنٹس بھی کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے یا جو دوسرے کو ادارے کرتے ہیں تو آنکھیں بند رکھتے ہیں کیونکہ بہت سے چیزوں بہت سے ایشیوز کے اوپر ان کو ڈر ہوتا ہے اور جہاں پہ کسی کو نشانہ پرانا ہوتا ہے کسی کے اشارے کے اوپر تو آپ تاریخ دیکھیں بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے وزیر آزم وزراء آزم تک کو نکالنے کے لیے بڑی فعال ہو جاتی ہے ہماری عدلیہ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جی سب کو ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ شروعات کم کم چلے اگر ہو گئی تو یہ اچھا شروعات ہے کہ کم از کم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پولٹکس میں انٹریفیرنس کے رکنے کے اشارے ہمارے سامنے آئے ہیں اور اس چیز کو انکریش کر کے اس کو پرمنس کریں اور وہی ڈائلوگ کے ذریعے ہر ادارہ اپنا اپنی اپنی بیتری کرے تاکہ پاکستان کا پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے ان وہ خوشحالی دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے جزا کر اللہ السلام مرحبت اللہ